ہرام فیز سے تعلیم حاصل کی تو جوب کا حکم ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں میرے ابو اور میرے چچا ٹھیکے وغیرہ کا کام کرتے ہیں اگر وہ کرپشن کر کے حرام پیسوں سے ہماری یونیورسٹی کی فیزیں بھریں اور آگے جا کر تعلیم مکمل ہونے کے بعد ہماری جوب لگ جائے تو کیا اس سے حاصل ہونے والے آمدن بھی حرام ہوگی عبداللہ صاحب انیاء سے پوچھتے ہیں بھائی جو ٹھیکے کے کام کرتے ہیں وہ کرپشن کر کے حرام پیسوں سے ہماری یونیورسٹی کی فیز بدھیں پہلی بات یہ کہ وہ جو فیز بھرتے ہیں تو آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ حرام پیسوں سے بھرتے ہیں اگر وہ حرام لے بھی رہے ہیں تو وہ تو مکس کر دیتے ہیں جو ٹھیکے داری کی بدلے میں ان کو پیسے مل رہے ہیں اور جو الگ سے رشوت لے رہے ہیں وہ تو سب مکس کر دیتے ہیں تو جب مال مکس ہو جاتا ہے تو اس میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو غالب ہوتا ہے نا اس کا اعتبار ہوتا ہے غالب آمدن آپ کے چچا کی اگر حلال ہے تو یہ سمجھا جائے گا وہ حلال سے خرچ کر رہے ہیں ان کے لیے تو حرام ہے لیکن آپ کے لیے حلال کر لائے گی اور اگر زیادہ تر ان کی آمدن حرام ہے تو پھر آپ کے لیے بھی حرام سمجھی جائے گی یہ تو ایک مسئلہ ہوا اور اگر وہ رشوت کے پیسے الگ رکھ کے آپ پہ خرچ کر رہے ہیں تو یہ بھارل ناجائز ہے کیونکہ وہ پیسے الگ کر رہے ہیں وہ کام کی تنخواہ ملتی ہے وہ اس سیٹیفیکیٹ کی تنخواہ نہیں ملتی یا اس ایڈوکیشن کی تنخواہ نہیں ملتی اصل میں کام کی تنخواہ ملتی ہے تو بے برکتی ضرور ہے اس میں لیکن یہ کہ جوب کے بعد جو ارننگ ہوگی اس ارننگ کو حرام نہیں کہا جا سکتا وہ بالکل جائز ہوگی لیکن یہ عمل بہرحال ناجائز ہے کہ حرام پیسوں سے فیز کرنا اس کا کبیرہ گناہ آپ کے چچا کو ہوگا اور آپ کے لیے بھی جائز نہیں ہے